السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ تمام بیورز کو ہماری مینڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو یہاں پر سب سے اہم نیوز اس کا میں یہاں پر صرف آپ کو حوالہ دوں گا آگے چل کر کے ہم اس کے اوپر کمپلیٹلی بات کریں گے کہ بائناس کے سی ای او کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیکھنے کو آئی ہے یعنی تیرا لونہ مارڈل ٹو کو لے کر ان کی کیا اس وقت فیلنگز ہیں کیا وہ فیل کرتے ہیں اور کیا اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اس سے پہرے کہ ہم آگے کی طرف یعنی دوستو بڑھیں اپنے کونٹینٹ کو آگے بڑھائیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کپلیٹلیزیشن میں دس بلین ڈالور کی کمی ہو چکی ہے اور بٹکوئن کی پرائز کا جو سرکولیشن جو لیول ہے دوستو وہ ایکزیکلی سیم ہے جو ہم نے جو صبح کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوستو کہ بٹکوئن نے تھرٹی تھاؤزن فور ہنڈر سے زیادہ کا پلس لگانے کی جورت ہی نہیں کی اور لوگ ہی بات کریں تو ہنڈرڈ ڈالر کی ابھی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں ایتھرئیم کے پرائز میں دوستو آٹھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور میکسیمم ایتھرئیم دوہزار پچاس تک کا ہائی لگانے میں کامیاب ہو سکا اس کے بعد ایتھرئیم میں بھی دوستو کسی قسم کی بھی کوئی پوٹینشل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو ادھر مارکٹ کی تو مارکٹ میں ہمیں ابھی تک کیپلائزیشن کا بڑی سمجھے کے جدت سے انتظار ہے یہاں پر دوستو کل ہے بوت کا دن اور یقیناً یہاں پر ڈیٹاس انولف ہوں گے کچھ رپورٹس آئیں گی امریکہ کی جانب سے اور مارکٹ میں ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ نیا دونوں صورتوں میں بڑا عجیب ہو سکتا ہے اگر ہم دوسری سینس میں بات کریں پوزیٹیو سینس میں تو یقیناً اگر یہاں پر امریکہ میں ڈالر کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کوئی ہے جو ہمیں یہاں پر ٹیتھر بھی ایک میسج دیتا ہے پوائنٹ نائنٹی نائن ایٹی سیون سے ٹیتھر جو ہے امپروف کرنے کا نام نہیں لے رہا تو یہاں پر اگر کل کے دن کچھ اور بھی رپورٹس ایڈ ہو جاتی ہیں تو یقیناً ہمیں کرپٹو مارکٹ میں ایک بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے لیے ٹائم بڑا اہم ہوگا اس کے اوپر اور اس کی ٹائمنگ پہ ہم صبح کی ویڈیو میں بات کریں گے لہٰذا ابھی نیکس ٹیل وار کی بات کرتے ہیں دوستو تو بی این بی کے پرائز میں ہمیں ابھی تین ڈالر کا فلال واضح طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ صبح مارکٹ تین سو آٹھ ڈالر یعنی کہ ٹین ڈالر کی آج کی مارکٹ میں پھر ہمیں ایک مرتبہ بی این بی نے ٹریڈ دی ہے یہاں پر سولانہ کو ایٹ کرتے ہیں دوستو تو سولانہ میں ایک ڈالر کا ہی اضافہ ہوتا رہا اور ایک ڈالر کی ہی کمی لہٰذا پروٹینشل کوئن کی اس وقت یہاں پر دوستو دکھتی رہا یعنی کہ ان کی گردن دبا کر رکھی ہوئی ہے اور پوری مارکٹ نے جو سب سے زیادہ دباؤ ڈالا ہوا ہے وہ اس وقت سٹیبل کوئن کے اوپر ہی ہے ڈاٹ کی بات کرتے ہیں دوستو تو ڈاٹ اب الیون ڈالر سے بھی گریش کر کے تقریباً پینتی سنٹ کا لو لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایو ایکس کی بات کریں تو ایو ایکس نے بھی لو لگانا شروع کر دیا ہے تو دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی اگاہی دے چکا ہوں کہ مارکٹ جیسے ہی 29,999 میں ایئر انٹر ہوتی ہے تو تمام کوئن کے جو سر ہیں وہ زمین کی طرف لگنا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ کچھ ہمارے ویورز کی ہم سے ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں لٹی سی کے فیوچر کے بارے میں بتائیں تو دوستو لٹی سی اپنے آپ میں 110 ڈالر پہ all time trade کرنے والا کوئن ہے لیکن مارکٹ کے crash کی وجہ سے ہمیں یہ 67 پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست لٹی سی میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ اسے 62 پہ بائے کر کے 12 وار کی trade میں easily 7 سے 8 ڈالر ان کر سکتے ہیں ہاں یہ بات ضرور آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ مہنگا کوئن ہے مطلب کہ سبی کے پورٹفولیو میں اتنی امانڈ موجود نہیں ہوتی تو آپ اس میں سوچ سمجھ کے trade لیجئے گا کیونکہ یہ پینی کا کوئن نہیں ہے کیونکہ اس مارکٹ میں میں تمام بیورس کو ایک ہی request کر رہا ہوں کہ مارکٹ کا ابھی بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ two zeros یا پینی میں یعنی zero five cent میں یا zero nine cent میں یا ten cent تک کے coin میں trade کریں تاکہ آپ کے جو نقصان کی ratio ہے وہ انتہائی کم ہو تو دوستو اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی بی سی ایچ exactly struck ہے صورت تین سے چار ڈالر میں اس نے آج trade دی ہے اور all the day یہ بہت ہی بری طرح struck رہا اس میں اب بات کرتے ہیں یونی سویپ کی یہ بھی تیرہ سنٹ کی trade دے کر اس وقت پانچ ڈالر پہ دوبارہ آ چکا ہے بلکہ مارکٹ دوستو تیزی سے اس وقت بی ٹی سی پہ اپنا اعتبار نہ رکھتے ہوئے coins جو ہیں وہ اپنے سرکل سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے XMR کو یہاں پہ discuss کریں گے یہ بھی دوستو one sixty four سے one sixty six پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ واحد coin ہے اس market کا جو دو ڈالر کا اضافہ آپ کو دے رہا ہے اس کے بعد اے پی کو یہاں پہ discuss کریں گے تو دوستو اے پی کی price میں ہمیں نو سنٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک coin دوستو ایسا ہے KSM جو ہمیں مسلسل 10 سے 12 ڈالر کی trade دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس market میں بھی earn کرنا چاہتے ہیں تو آپ Z cash کو اور KSM کو یہاں پہ ignore مت کیجئے گا Z cash کی آپ کی جو entry بنتی ہے وہ ہیں 98 ڈالر اور KSM کو آپ 69 اور 70 ڈالر پہ trade کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو اس coin کی جس نے تیرا لونہ کو directly hit کیا جو اس کا اپنا token تھا وہ اس وقت badly crash کر گیا ہے اس market میں مزید ٹھیک ہے اور یہ وہ چیز ہیں دوستو جو market کو stable نہیں ہونے دے رہی اور stable coins کو بھی stable نہیں ہونے دے رہی آپ سے صبح کی market میں میں نے UST جب discuss کیا تھا دوستو تو یہ بڑی کوشش کر کے 18 to 17 cent کے درمیان trade کر رہا تھا اب اس کی اور زبردست قسم کی value گری ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کسی بھی stable coin کا یعنی کہ 18 cent سے 17 cent سے direct 11 cent پہ آ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو دوستو یہ تقریباً اپنا یہاں پر پوری طرح دم دے رہا ہے یعنی کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے یہاں پر تو UST جاتے جاتے کتنا مزید اور market کو نقصان دے گا یہ اس کا اندازہ لگانا اب یہاں پہ ناممکن ہے مجھے ایسے لگتا ہے میری ذاتی رائے ہے کہ اگر UST صبح تک مزید گر جاتا ہے تو اس کا impact terra luna پہ اور زیادہ بہت آنے والا ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے terra luna کی طرف تو دوستو لuna کے جو اس وقت کے price predictions ہیں اس کے لیے ہم نے یہ page open کیا ہے تو یہاں پر جو بائناس کے CEO ہیں ان کی جانب سے جو report issue ہوئی ہے جو tweet آیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا ہے terra luna کو لے کر کے کہ جو planning terra luna کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے اس کا version 2 نکالا گیا تھا جو بی او ایس ڈی پہ آپ بائناس کی شکل بائناس پہ بی او ایس ڈی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو pair آیا ہے وہ بھی اس وقت terra luna کو سہارا دینے کے لیے ناکام ہو چکا ہے کیونکہ back end پہ ان کا contract ہوا تھا terra luna کے owner کے ساتھ یعنی کہ terra luna team کے ساتھ کہ جی ہم بی او ایس ڈی میں اس کو launch کر کے people کی یعنی کہ عوام کی ہم investment اکٹھی کرتے ہیں اچھا دوستو یہاں پر میری ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے شاید عوام کو بالکل ہی یہاں پر بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیوں اس کی reason یہ ہے کہ ابھی یو ایس ڈی ٹی پیئر میں یہ اس کا جو ہے نیمل بدل alternate نہیں دینے میں کامیاب ہو سکے پوری طرح تمام انویسٹر کو تو انہوں نے بی او ایس ڈی کو launch کر دیا شاید انہوں نے عوام کو بلکل ہی عقل سے پیدل سمجھ رکھا ہے اور یہاں پر انہوں نے ساتھ ایک ٹویٹ بھی ایشو کر دیا کہ جی اگر اس کے دو سیرو اور کام ہو گئے یعنی کہ مان لے ہمیں 00019 پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مان لے یہ چلا جاتا ہے 501 پر تو بائناس کے سی او صاحب کہتے ہیں جی کہ پھر اس کا کوئی فیوچر نہیں رہے گا اور ہم اس کو بہت جلدی جو کہ ہے ڈی لسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کو انہوں نے اس طرح لانچ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کے بیک اینڈ پر ان کی سوچ کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی سوچ تھی جی کہ جیسے آپ مارکٹ میں زکاة اکٹھی کرتے ہیں کسی کے نام کی اسی طرح انہوں نے ٹیرا لونہ کے اس دوسرے کوئن سے مارکٹ میں تقریباً اس کے نام کا پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جس کا سارا فائدہ اور ڈونیشن انہوں نے کس کو دینی تھی ٹیرا لونہ فانڈیشن کو تاکہ وہ اپنے آپ میں جیس سنبھل سکتے لیکن ایسا ہوتا اب جی سی ای او صاحب کہہ رہے ہیں مجھے دکھائی نہیں دے رہا تو اب اس کا دوسرا رستہ دوستو یہی رہ گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ڈی لسٹ ہو آپ اس میں صرف تس ڈالر لگا کر کے اس کے پمپ اینڈ ڈم کا فائدہ لے کر ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے اور دوستو دنیا ایسے کر بھی رہی ہے ایون کے ہماری رپورٹس کے مطابق بہت سے ایسے جاواز دوست ففٹی ففٹی تھرٹی تھرٹی ڈالر کے ساتھ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہیں البتہ یہ ایک غلط بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے پچاس ہزار ڈالر لن کر لیے یہ ایک بکواس ہے لیکن ففٹی ڈالر بلکل سمجھ لیں کہ کومے میں ڈال کر لوگ ٹوٹل رسک لے کر ایک اچھی ارنگ کر رہے ہیں تو دوستو اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے مارکٹ کی طرف دوستو پورے بلاسٹ بارہ گھنٹوں میں جو اس وقت جی ایم ٹی کوئن ہے وہ آٹھ سنڈ سے زیادہ کی ٹریڈ نہیں دے سکا کیونکہ مارکٹ سنبھل رہی ہے اور جی ایم ٹی کی ایک نیچر ہے جب جب مارکٹ رکھتی ہے جی ایم ٹی پرفارمس دیتا ہے تو یہاں پر آپ کو انشاءاللہ ہم صبح اس کے اوپر مکمل ہمارے بیک اینڈ پر جو سپورٹ پر ہمارا چینل ہے المکہ ٹیک بھائی اسمان حسین اس پر ہم اس کے انشاءاللہ آپ کو پورے سنگلر پروائیڈ کریں گے ویدہ کین رچارٹ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں دوستو نیکسو ایس ٹی ایکس ویوز سبھی کوئن یہاں پر ہمیں سٹل دکھائی دے رہی ہیں اور زل جو ہے اس میں ہمیں کچھ بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے آل ٹائم لو لگانے کے بعد کسامہ جو کل رات اس ٹائم تک سیسٹی نائن سیونٹی ڈالر پہ کھڑا تھا ابھی اس نے اپنی نئی سپورٹ بنائی ہے دوستو اور وہ سپورٹ اس کی بن رہی ہے قریب سیونٹی تھری ٹو سیونٹی فائیو ڈالر مزید آگے بڑھتے ہیں دوستو ڈیش کوئن کی جو پروٹنشل ہے اس سے میرے خیال سے کوئی بھی دوست انکاری نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ڈیش ابھی رکا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کریں دوستو تو ریسنٹی کریش سے پہلے ڈیش کوئن مارکٹ میں ہنڈرڈ ڈالر پہ ایویلیبل تھا کے ڈی اے مینہ یہاں پر سبھی ایک دوستو کوئن جو ہیں مارکٹ میں سٹک ہیں اور لڈی او کے اندر ہمیں یعنی کہ اس کوئن کی بات کر رہا ہوں لڈو لڈی او میں ہمیں آج دس سینڈ کا ایک پوزیٹیو اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو کیا ہوگی نیکس ٹویل وار کی ہماری ٹریڈر کون سے کوئن ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس سٹرک مارکٹ میں اس کے لیے چلتے ہیں بی ٹی سی اور ریتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم لوگ کی بات کریں تو دوستو بٹکوئن نے لوگ لگا دیا ہے صبح کے نسبت ون ففٹی ڈالر مزید نیچے جا کر کے اور ہائی جو ہے وہ تھرٹی وان تھاؤزن تھری زیرو ایڈ سے آگے جا ہی نہیں سکا یعنی کہ مارکٹ ابھی دوستو تیس ہزار پانچ سو جو ہمارا مطلب تھرٹی تھاؤزن فائی ہنڈر جو ہماری سٹرونگر زون ہے اس کی طرف جا کر کے زیادہ دے تک ریزسٹ نہیں کر پا رہی اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ بٹکوئن میں ہمیں ابھی بھی کوئی پوٹینشل دیکھنے کو نہیں مل رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوستو ایک اچھی چیز بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ مسلسل مارکٹ میں سپورٹ بن رہی ہے کہاں پر جا کر کے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قریب اٹھائیس ہزار اب کی بار جو سپورٹ بن رہی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ ہے اٹھائیس ہزار ساتھ سو کی یعنی کہ ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈرڈ سے مارکٹ بانسنگ بیک کر رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھری کینڈلز اس میں یہاں پر بولیش ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو لاش بولیش کینڈل ہے وہ پہلے ہیمر ہیڈ بنتی ہے بعد میں سپرنگ اور اس کو مارکٹ کو اپ ٹرینڈ کی طرف ڈھکیل دیتی ہے لیکن اپ ٹرینڈ بن نہیں پاتا لاش کینڈل دوستو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کلیرلی بیرش انگیلفنگ بن رہی ہے جو مارکٹ کو نیچے لے کے آ رہی ہے اب یہ کتنا نیچے لے کر آ سکتی ہے آلریڈی تو اٹھائیس ہزار سات سو کا لو لگتا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ ون تھاؤزنڈ تکہ کریش بٹکوائن کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے مزید ہمیں آئیڈیا جو ہے وہ فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سے مل جائے گا تو دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ میں مارکٹ جو ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکٹ ستائیس ہزار پانچ سو تک جا سکتی ہے تو یہ دوستو خیر بڑی غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے لہٰذا ہمیں اسپیکٹیڈلی کریش کو دونوں کو درمیان میں رکھ کر ہم جو اس کا لوئر لیول کنسیڈر کریں گے وہ ہوگا اٹھائیس ہزار تو دوستو ذہن میں رکھئے گا ان دنوں ہم نے اپنے انیلیسس کا پورا چارٹ چینج کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ مارکٹ ابھی اپنا اتوار کھو بیٹھی ہے تو ہم نے بھی اپنی پالیسی فیلال چینج کر دی ہے یہاں پر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ مارکٹ ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن تک کا لو لگا سکتی ہے اور ہائی کی بات کریں تو ہائی ابھی تک اس کا تیس ہزار مطلب ٹھرٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈر سے اوپر جاتا دکھائی نہیں دے رہا مارکٹ میں صبح کا دن بہت ہی اہم ہے اس لیے کل کے دن ہمیں کچھ بھی نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے خاص کر کے کل مغرب کے بعد پاکستان میں مغرب کے بعد اور آپ جس بھی گنٹری میں رہتے ہیں اکورڈنگ دو دا چیٹ جو میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اس کو آپ فالو کیجئے گا اور مزید انفرمیشن میں آپ کو انشاءاللہ صبح کی ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا تو دوستو یہاں پر ہم نے اگر اس میں ٹریڈ لینی ہے تو مارکٹ تو اس وقت بہت بری سٹرک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ مارکٹ میں ٹریڈ نہ ہی لیں تو بہتر ہے کیونکہ اتنی بری طرح سٹرک ہونا وہ انڈیکیشن ہمیں دیتا ہے کہ مارکٹ یہاں پر کریش ہو سکتی ہے پھر بھی اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہو تو اٹھائیس ہزار پانچ سو تک کا ضرور ویڈ کیجئے گا اس کے بعد اس مارکٹ میں آپ ایک مرتبہ پھر سے بی سی ایچ میں انٹری لینا مد بولیے گا بی سی ایچ آپ کو دس سے پندرہ ڈالور کی ٹریڈ دے سکتا ہے اور کے ایس ایم اور زی کیش نوٹ ہی کیش زی کیش میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ ہو گئے دوستو تھوڑے مہنگے کوئنگ اور میں لوئر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یونی سویپ اور پینکیک سویپ یہ آپ کو ایک اچھی ارننگ دے سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف سینٹس میں تو دوستو بی ٹی سی کے مزید پمپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بی ٹی سی تیس ہزار مطلب 30,800 کے لیول پہ آدھا پونہ گھنٹا یا ایک گھنٹا سٹیک کرے جس کے بعد مارکٹ آگے بڑھے گی کیونکہ کیپٹلائزیشن بڑھے گی اب ارتی ایتھری ایم کے گینڈل چارٹ کی طرف دوستو آج سارا دن ایتھری ایم کے پرائز میں ہمیں صرف 30 سے 35 ڈالر کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی لوئر جو تھا دوستو اس کا وہ 1988 رہا اور ہائی کی بات کریں تو ہائی تو اس نے بلکل بھی نہیں لگایا 2050 تو یہ اس کے اوپر زیادہ دیر تک رزیسٹ نہیں کر پایا یہاں پر دوستو بی ٹی سی اور ایتھری ایم کی تقریباً صورتحال ایک جیسی ہے دونوں ہی اپنے سٹرونگر لیول پہ جا کر کے کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ میں کیپٹلائزیشن کی انتہائی کمی ہے مطلب کہ سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور ویلز بھی دوستو ابھی تک اس میں کوئی انٹرس شو نہیں کر رہے اور ایون کے جتنے بھی میم کوئنز ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن تیزی سے کھو رہے ہیں جس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو سیپررلی ویڈیو پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ اس موقع کا میم کوئن میں انٹری لے کر کہ کل کو فائدہ لے سکے کیونکہ میم کوئن جتنے بھی ہیں وہ اس وقت آل ٹائم لو پہ آ چکے ہیں تو دوستو مارکٹ میں جو آخری کینڈل بن رہی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر کہ جہاں پہ کریش کر کے اس کے بعد ہمیں جو شیڈو دے رہی ہے وہ تقریباً انیس سو کا ہے مطلب نائنٹین ہنڈرڈ کا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ایتھریم جو ہے دوستو وہ نائنٹین ہنڈرڈ کا لو لگا سکتا ہے کیونکہ بار بار ایتھریم کی مارکٹ اگر کئی سے ریورس ہو رہی ہے ریکاور کر رہی ہے تو وہ وہی لیول ہے وہ ہے نائنٹین ایٹی کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بولش ٹرینڈ چھوٹا سا بلکل مائنر سا ٹرینڈ بن کے اسے مارکٹ سے اٹھا کر لے کے آتا ہے پھر ایک بیریش انگیلفنگ کینڈل بن کے مارکٹ کو ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف لے جاتی ہے ہر ڈاؤن ٹرینڈ تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا دوستو یعنی کہ ڈاؤن فال کا شکار کر دیتی ہے ڈاؤن ٹرینڈ یہ تب کے لائے گا یہاں پر تین کینڈل آپ کو ایک جیسی دیکھنے کو ملیں تو دوستو اس کو اس کینڈل چارٹ کو فور اور کے کینڈل چارٹ کو میں نے میکسیم ایکسپینڈ کر دیا ہے یہاں پر ایکزیکلی یہاں پر انیس سو کا ہمیں لو دیکھنے کو مل رہا ہے بلکہ اٹھارہ سو اسی تک کا لو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں پرائیس ٹرینڈ کی بات کریں دوستو تو مارکٹ جو ہے وہ ایکزیکلی کہاں تک کا لو لگا ہے دوہزار چھپن کا جی مطلب ٢٤ ٹھ habitats ٹھائٹ سیکس ٹھائٹ سیونٹی فائف تک کا تو اس کے درمیان دوستو ہمیں ٹھائٹ سیونٹی فائف ڈالر کی ٹرینڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ نے مارکٹ کو فالو کرنا ہے ایکزیکلی تین گھنٹے بعد اور نائیں ٹین ففٹی میں سمجھتا ہوں آپ کا ٹرینڈنگ ائریا ہوگا جب اگر وہاں پہ آپ کو مارکٹ تک ملتی ہے دن ادر وائز اس سے بہتر ہوگا کہ اگر آپ کو مارکٹ وہاں پہ نہیں دیکھ دے قبلتی تو آج آپ آج رات ٹریڈ میس بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے جس کوئن میں انٹری لینی ہے پھر سے ایک مرتبہ بی این بی ہے جو آپ کو ہر مارکٹ میں ٹریڈ دے رہا ہے تو ٹوپ پہ ہم رکھیں گے دوستو بی این بی کو سیکنڈلی میں آپ کو صرف دو کوئنٹ ریکمنٹ کرنے والا ہوں جو اس مارکٹ میں بھی آپ کو ٹریٹ دے رہی ہے وہ ہے ایک تھیٹا اور آگے چل کر کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے جی اے علیہ مار تھیٹا اور جی اے علیہ مار کو آپ نے اگنور نہیں کرنا اور سٹراؤنگر زون ہوگی ایتریئیم کی دو ہزار پچاس جسے اس سے آگے جاتے آپ دیکھیں تو یقین کر لیجے گا کہ تھوٹالن نائنٹی پہ ایتریئیم کی مارکٹ اگر آدھا گھنٹہ سے کر جاتی ہے تو ایتریئیم لاعظم ٹوائنٹی ٹو ہنڈرڈ پہ ٹچ ضرور کرے گا تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا احتتام کریں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی شخص آپ کو ہمارے گروپ میں خاص کر کے ٹیلیگرام گروپ میں کسی بھی قسم کے پیکج کو لے کر آپ کو آفر دے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے فوراں بلوگ کر دینا ہے اور اگر آپ کرپٹو کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں سگنلز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ المکہ ٹیک ان بزنس آپ کی آن لائن کرپٹو اکیڈمی جوائن کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو میں کیسے ارننگ کرنی ہے اور کیوں اور کن باتوں کو فالو کر کے آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور جتنی بھی انٹرنیشنل اپ ڈیٹ ہے نیو لسٹنگ کوئن ہے آپ کو ہر چیز کی انفرومیشن ملتی رہے اس کے لیے آپ ہماری ڈسکرپشن سے ان لنک کو فالو کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ